تو ہلو بچوں آج سے ہم نیا سیسن سٹارٹ کریں گے نیو چپٹر کے ساتھ میں نیو موڈ نیو موڈ کے ساتھ میں نیا جوز نیا کروز اوکے تو آج سٹارٹ کریں گے بہت ساری چیزیں باتیں ہوں گی بہت ہسی مجاگبی ہوں گے کلاسس میں پڑھتے پڑھتے سب لوگ بور تو بالکل بھی نہیں ہونا ہے اور بور ہونے نہیں دوں گا میں چلیے آگے پڑھتے رہی ہے تو چپٹر کا نام کیا ہے super senses what is the chapter look at this super senses چلیے آگے ہم لوگ بات کریں گے یہ بہت important chapter ہے آپ لوگ دھیان میں دیجئے گا please has this ever happened you کیا آپ کے ساتھ میں ایسا ہوا ہے تو ہم ہم یہاں دیکھیں یہ دیکھیں you were you were eating in the playground and eagle fill you down and took away your roti آپ پلگراؤن میں کھیل رہے تھے آپ eagle آیا اور آپ کا roti لے کے چلا گیا ہوا ہے تو کیسے کے ساتھ وہ ہوا ہے ہوا ہے ہوا کسی کے ساتھ ہوا 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 بچوں چلو نہیں ہوا تو ہوتا ہے لیکن ایسا چلی یہاں پہ لیکن اچھا یہ تو ہوا 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 یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے لگ بہا یہ بہل پہ اگڑا پڑھی ہے اس یو وک سوفلی پاسٹر سلیپنگ ڈاغ اب بہت دھیری سے جا رہے ہو سویا ہوا ڈاغ کے پاس سے ایٹس ایر سٹ اپ اس کا کان اچانا کھڑا ہو جاتا ہے ایٹس اٹھ ایٹ ونس پھٹ آر سے ایک دم اس کا کان کھڑا ہو جاتا ہے کیوں سوپر سنس سینس ہوتا ہے بچوں چلے آگے دیکھتے ہیں یہاں دیکھیں ابھی یہ والا پہ گڑا پڑھی ہے یو ڈروپ سامتھنگ سویٹ آن ڈا گراؤن آپ نے کچھ میٹھا جمین پہ گرا دیا ہے اس کے پاس میں ان ویدین ای مینٹ کچھ ہی مینٹ میں مینی اینڈس کلیکٹڈ اراؤنڈ اٹھ اس میٹھے کے پیچھے کئی ساری مینی اینڈس اور سارے چیٹیاں آ کر کے اس کو کلیکٹ کر لیتا ہے چلے آگے پڑھ دیں what does it happen sorry why does it happen think and tell کیوں ایسا ہوتا ہے سوچئے اور بولی یہ اب پہ رہا پڑی ہے یہ والی animals also have different senses animals animals کے پاس میں different senses ہوتا ہے مطلب الگ-الگ senses ہوتا ہے الگ-الگ senses کیا number one دیکھیں number one see دوسرا سون سکتا ہے تیسرا test کر سکتا ہے چوتھا smell smell کر سکتا ہے پانچ وہاں feel کر سکتا ہے past senses ہوتا ہے normally جو کی animals میں ہوتا ہے کسی بھی جانور میں ہوتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے سن سکتا ہے کانوں سے nose سے smell کر سکتا ہے عجیب سے taste کر سکتا ہے اور feel کر سکتا ہے محسوس کر سکتا ہے کہ کون کس طرح کا situation ہے کیسا ہوگا کیا ہوگا یہ ساری چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے ٹک چلیئے some animals can see their prey یہاں پہ دیکھیں can animals see their prey from far away بہت دور تک دیکھ سکتا ہے کوئی جانور اپنے prey کو prey مطلب اپنے سکار کو جو اس کا پیٹ بھرنے والا کون ہے وہ کون ہے وہ جانور جو کی بہت دور سے دیکھ سکتا ہے میں تھا یہ کوئی any idea eagle بہت دور سے دیکھ سکتا ہے لگ بگ دو کلومیٹر دور سے دیکھ سکتا ہے ہم لوگ جمین میں کھیل رہے ہوں گے دو کلومیٹر دور اوپر اوڑے گا اوپر گرتے میں بھی ہمارا دیکھ سکتا ہے کیوں کیا کھا رہا کیا نہیں کھا رہا اور اسی ماہ آتا ہے جھٹکے میں لے کے بھاگ جاتا ہے اور ٹائگر ہو گئے بھی اس میں ایک جامپل ماہ آتا ہے ٹائگر بھی بہت دور تک دیکھ سکتا ہے سینس کر سکتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں some animals can hear the fenest sound ایک تم چھوٹا سا fenest sound کو بھی محسوس کر سکتا ہے کچھ کی رہا اٹیک سکتا ہے جیسے کی اپنا ڈوگ بھائی ساب چلی some یا فیتی یہاں سے some animals can find their friends by their smell کچھ animals اپنے فرینس کو اس میل کے ثورو پہ پیچاک سکتا ہے اور یہاں with the animals world is full example of amazing senses یہ جو ورلڈ ہے یہ چیز جو ہے یہ اینیمل ورلڈ ہے یہ جو جانوالوں کی جو ایک دنیا ہے وہ amazing senses پہ dependent ہے senses پہ dependent ہے الگ الگ senses ہے دیکھ سکتا ہے پہلا دیکھ سکتا ہے دوسرا سن سکتا ہے تیسرا ٹیسٹ کر سکتا ہے چو تھا کیا کر سکتا ہے بھولو بھولو وہ لیے بھائی اس میں ہیل کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے نوج فیل کر سکتا پچھو چرے لیے آگے بھول بھول کچھ کو سن 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 سونگے اس پر جواب بھی دیا جائے گا ابھی ایک چیٹی اپنے فرینڈ کو کیسے پہچان پاتا ہے کیسے رکانائز کر پاتا ہے اس رکانائز کا مطلب سمپل ہی کہ سکتے ہو پہچان اوکی چلیے اب یہاں دیکھیں an ant was going alone on the ground it saw a group of ants coming from the other side the first ant quickly came back to its hole the ant guarding the hole recognized it and let it in تو اس کا کیا بطلہ کیا جیسے کی ایک انٹ ہے وہ اکیلے جا رہا تھا جیسے چلو اس طرح سے سمجھ بھی نہیں آگا تو آپ اپنے ایک جام پر لے لیجائے جیسے کہ آپ جا رہے تھے روڈ ماں کے لیے نکل گئے ادھر سے آیا group of people بہت سارا آدمی آ گیا اس کے بعد میں پھر آپ کو ڈر لگیا بھاگتے ہوئے نکلے اور امی دیکھیں امی نے فٹاک سے آپ کو جگہ دے دیا کہ بیٹا گھر میں گھو سو پہلے پھر بعد میں پوچھتا چھو گی کیا ہوا نہیں ہو تو یہ چیز ہوتا ہے انٹ کے ساتھ بھی یہ ہی ہوا وہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے ہا چلو ہمارے پاس ہم انسان ہیں تو ہم دیکھ کر کے پہچان گے ہم یہ سیم ہیپنس ویڈے اینیمل ادھر اینیمل سیم چیز ہوتا ہے الگ اینیمل کے ساتھ میں اس کے ساتھ کچھ الگ نہیں ہوتا ہے ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں انٹ پہچان نہیں سکتا لیکن وہ پہچان سکتا ہے چلیے اس کو مد رکھیے گا کہ نہیں پہچان سکتا پہچان سکتا ہے آپ کو سوال جواب ہے سوچیں اور بولیے بس کوئی بڑی بڑی سوال جواب نہیں ہے انسر کوسن دیکھیں how did they end to know that the other ends were not from its group ends کو کیسے پتا چلا کہ وہ دوسری ends جو گروپ مارے تھے وہ ہمارے گروپ کی نہیں ہیں اوکے بتائیے تو اس کا answer دیکھیں میں نے answer leak رکھا یہاں پر انسر دیکھیں ends and other animals also have different senses چیٹیوں کے سوا بھی دوسرے جانوروں کے پاس different senses ہوتا ہے الگ الگ senses ہوتا ہے they can see وہ دیکھ سکتا ہے hear وہ سن سکتا ہے smell کر سکتا ہے feel کر سکتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بات کر چکا ہے due to different senses the end could know that other ends were not from its group وہی different senses جو کہ اس کو help کرتا ہے کہ وہ دوسرا ends اس کے group سے نہیں ہے چلیے آگے دیکھیں آگے question دیکھیں second question دیکھیں اس جگہ والا how did the guard enter recognize this end تو ایک guard ہوگا جیسے کہ اس کو کیسے recognize کر پایا کہ یہ ہمارے ہی ہمارے ہی گروپ کا انٹ ہے بتائی چلیے میں نے یہ answers لگتے ہیں یہاں پہ the guard and the guard enter جو کی اس guarding کر رہا ہے کچھ اب یہاں دیکھیں try this and write کچھ example ہے کچھ try کرنے بول رہا ہے کہ اس کو لکھئے try کریے اور اس کو کیا کیا آپ محسوس کرتے ہیں کیا کیا دیکھتے ہیں اُتھ جگہ سے وہ چیز کو آپ کو لکھ رہا ہے books میں تو یہ کہ drop some sugar jaggery مطلب گور jaggery مطلب گور یاد کر لینا جگری مطلب گور drop some sugar jaggery اور anything sweet on the ground کچھ بھی میٹھا سا آپ گراؤن میں گرا دیجئے wait until the end come there اور جب تک چیٹیاں وہاں پر نہیں جاتی تب تک آپ انتظار کر تو آپ کیا دیکھنے کو ملتا ہے آپ question پچھتے how long did it take for the جیسے کہ آپ نے چک کر پایا کہ 15 20 minute وہ انت پہنچ گئی ہے did one end come from a group of ends came together کیا پہلے چیٹیاں اکیلے آئی یا پھر پڑے گروپ میں ایک ہی ساتھ آگئی تو answer کیا ہے ریڈ میں دیکھ سکتے ہیں one end came first followed by a group of ends پہلے ایک چیٹیاں آئی پہلے ایک چیٹیاں آئی تب اس کے پیچھے پورے گروپ گروپ کی چیٹیاں آئی کیوں پتا ہے نا کیا پتا وہاں پر کچھ نہیں ہو پہلے ایک آیا چیک کر لیا گارڈ گارڈ کی بچ ہے کی نہیں تو کچھ رہا اور وہاں سے چیک کر بہت میٹھا بہت زیادہ کھانا چلو بھئی لوٹ لیتے چیٹ what did the ends do with the food چیٹیاں کیا کرتی ہے اس کھانے کو لے کر کے وہ ساری and carried the food to their hole hole مطلب ایک چھوٹا سا اپنا اپنا گھر ہوتا ان کا ایک hole بنا لیتا کہ پر چیدہ سا دیکھ ہوں گے سب لوگ تو اس hole میں لے کے جاتا ہے پھر وہاں پہ جا گھر کے وہ کھاتا ہے ingest کرتا ہے ingest مطلب کھانا اندر لیتا پیٹ میں اس کے بعد میں پھر وہ ڈیجیسٹ کرتا باقی سا پروس اینیمال کے رہی ہیں اور آدھر اینیمال کے طرح ہیں اور یاد کہ where do they go from there where do they go from there وہ وہ وہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں they go to their hole from there وہ 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 سے اپنے hole میں چلا جاتے دی دی فی بات ہے جہاں پھر چینی 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 جگری سب رکھی ہوتی وہاں سے اس کو لیتے اور اپنے hole کے طرف چلے جاتے do they move in line کیا وہ move line میں چلتے اچھ اچھ تو سب کو بتاؤ چل یہ بتائی میں نہیں بتاؤ گا سیدھے line میں چلتا ہے سیدھے line میں چلتا ہے آپ لوگ کو سب کو بتائیں یہ پہ لگھا ہوا as they move in line میں ایک answer پہ لگ دیا بچے تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کو میں تو کہتا ہوں کہ note please کو پی لیجئے گا پین لیجئے گا جیسے کی میرے پاس پین ہیں تو یہ کچھ special پین ہے جس سے میں لگ سکتا ہوں موائل سکرین او پر پہ لیکن یہ ہے جیسے کہ میں بھی لکھ کر پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی نہ میند تو کری سکتے ہیں کہ کچھ ساتھ ساتھ لے تو لکھ لیجئے گا تو پھر آپ کو ہمیسی کے لئے یاد ہو جائے گا اس لئے پلیز لکھا کیجئے پلیز لکھا کیجئے تو یہاں پہ دیکھ کہ now carefully without harming the ends block their path for a will with pencil کہ پر یہاں پر پڑھ یہ now carefully without harming the ends بینہ کچھ نقصان پہنچائے ہوئے چیٹی کو اس کے پات کو اس کے راستے کو بلوک کر دیجی with a pencil pencil رکھ دیجے بیچ میں تو دیکھئے اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے now observe کیا observe کرنے کو ملتا ہے how do the ends move چیٹیاں کیسے move کرتا ہے okay تو چیٹی move کرتا ہے چیٹی ایک lines جیسے کہ یہ در سے چیٹی جاری تھی آپ دیکھ سکتے جیسے کی میں نے یہاں پہ رکھ دیا اس پینسل پین کو نہیں دیکھ سکتے چل یہ در سے ایدھر سے جاری تھی پیچھا بیچ سے کٹ کے آرہی تھی میں نے یہ پینسل پین کو وہاں پر رکھ دیا اس پین کو رکھنے کے بعد اب دیکھیں چیٹی کیا کرتا چیٹی ہم کیا کرتے کہ اگر بیچ پہ آرہ اور رکھنے پینسل دی موو رکھنے پینسل پی چڑ جائے گی مینط کر لے گی لیکن وہ ڈان نہیں توڑے گی اگر کسی کسی نی ایرز اگر سان قیسی خواہ کسی فünü out he found he found found out he found out is the ends move they leave a smell on the ground the other ends follows the smell to the third to the to find the away the character of it's a part of this line many years ago is what I'll play a scientist name which is a experiment to prove to you he found out that is the end move just you know by a scientist logo on a playa key to get a cheaty move cardia they leave a smell wake smell kucho or jata hai on the ground ground ma kuchis mail kucho dita hai the other ends follows that is mail is a key major a home many kuch nisan mar دیئے ہیں راستے میں تاکہ وہ نیسان کے بارے میں صرف آپ کو پتا ہے اور وہ آپ اس نیسان تک پہنچیں گے بتاتا چل جائے گا کہ سرتاج بھائی سرتاج بھی آئی ادھر ہی سے گئے تھے تو اسی طریقے سے وہ کچھ ایک اس میل ہو جاتا ہے اگر ڈیٹیل میں بتاؤں تو ایک فولک ایسیڈ فولک ایسیڈ کوئی ایک ایسیڈ ہوتا ہے فولک ایسیڈ وہ آپ اس لئے اس میں نہیں بتایا گیا کیونکہ وہ ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو اس کا نام میں یاد کر سکتے ہیں آپ کوئی بڑی چیز نہیں ہے ایک ویڈا فولک ایسیڈ وہ فولک ایسیڈ چھوڑتا ہے کوئی بھی اینٹ اس فولک ایسیڈ کو فولو کرتے کرتے انٹ اس کو چلا جاتا ہے ٹھیک ہے now can you guess any now can you guess why the ends behave like that when you block their path کیا ہے اس کا انسر انسر میں نے یہاں پہ نیچے لکھا ہے دیکھا ہے یہاں اس کے پیچھے جو چیٹیاں آ رہی تھی اس کو فولو کرتا ہے فولو کرتا مطلب اس کا راستہ جیسے جیسے وہ گیا ویسے ویسے جانا جیسے جیسے میں جاؤں ویسے ویسے آپ بھی چلو تاکہ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں آپ اچھے طریقے سے سمجھے اس چیز کو اور آپ اس چیز کو مانیے فولو کریے تاکہ آپ بھی ایک دن میرے طرح بھی پراہ سکے آپ اچھی جگہ پہ پہنچ سکے ٹھیک ہے تو وہی چیز ہے 10 when their path was blocked جب اس کا راستہ کو block کر دیا تو and try to maintain their path by following this mail جب اس کے راستے کو اپنے block کر دیں گے تو وہ اس اس میل کا پھولو کرتا ہے ٹھیک وہ اس میل جو چھوڑ کے چلا جاتا پینسل کے اوپر سے جائے گا پینسل کے اوپر سے تو اسی کے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ راستہ ہے تو اس راستے سے ہو کر کے جائے گا چل یہاں پڑا یہ واپس نیچے آئے تو یہاں پر کچھ لکھا بس some male insect can recognize their females by their smell اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ some male insect can recognize their female by their smell جیسے کہ کوئی male insect ہے کوئی میل کوئی بھی کیرے مکوڑے کوئی ایک انسان جو ہم ہے کسی بھی ہیں تو ایک ہم تو اس میل سے نہیں پہچان سکتے کی کون ہے پہچان سکتے ہیں بلکل ہمارا بھی اس میل بہت اچھا ہے لیکن ہم گراؤنڈ سے اوپر رہتے ہیں تو ہمارا اس میل اتنا اچھا نہیں جو بھی گراؤنڈ سے جوڑی ہوئی رہتی ہے نا جتنے جت سے جتنے بھی اینیمل سے گراؤنڈ سے جورا رہتا ہے اس کا اس میلنگ پاور زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کیمپیر ٹو اس سو ہم لوگ کا کم ہوتا ہے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا ویجن ہے اچھا طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں تو لیکن ادھر انسیکٹ ہوگا ہے جو ہے میل انسیکٹ وہ اپنے فیمیل انسیکٹ کو پہچان سکتا ہے کیسے اس کے اس میل کے چلی اس پر بڑھئے have you ever been troubled by mosquito normal چیز ہے کس نے پریسان نہیں ہوا ہے موسکیٹو کس کو پریسان نہیں کیا ہے سب کو پریسان کیا ہے سب کو کیا ہی ہوگا کسی کو نہیں کیا ہوگا تو وہ امیر زیادہ کا اچھا ہوگا امیروں لوگوں کو بھی پریسان کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے normal ہے سب کو پریسان کرتا ہے ٹھیک ہے وہ اس سمپل ہی کہہ سکتے ہیں وہ الگ گرہ سے ہے جو انڈیا میں رہتا ہو موسکیٹو پریسان نہ کیا ہو تو وہ الگ گرہ سے آیا ہے ان کے بوڈی میں خون نہیں پانی دھوڑتا ہوگا اسی لیے چلیے تو پریسان کیا ہے how do you they know where you are تو اب بتا دیکھتے ہیں پریسان کیسے پہچان پاتا ہے آپ کو کیسے بولیے کچھ ہے آنسر بالکل آنسر ہونی چاہیے بیٹا میں نے بتا دیا سینسس وہ صرف سینس ہے اگر کچھ آنسر نہیں آتا ہو تو آپ سینس کا آنسر لگا سکتے ہو اس سینس کے وجہ سے وہ بوڈی کو ریکنائز کر پاتا ہے پہچان پاتا ہے تو اب سینسس کا ٹائپ ہو گیا ہے سینسس کا ٹائپ پاس ٹائپ ہے اس میل ہے ہیئر ہے کیا ہے ٹنگ ہے مطلب جسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں بولیے اور دیکھ سکتے ہیں فیل کر سکتے ہیں یہ پاس ٹائپ ہے تو اسی پاس ٹائپ میں سے کوئی کوئی طور پائٹ ٹائپ ہو گئی جس سے یہ ہو سکتے ہیں تو جب یہ ہوگا کہ یہاں پہ دیکھیں موسکیٹو کین ریکنائز موسکیٹو کین ریکنائز اس میل آف آور بوڈی وہ ہماری بوڈی کو اس میل سے چیک کر سکتا ہے also ریکنائز اس بائی دہ ہیٹ آف آور بوڈی ہماری بوڈی سے جو ہیٹ نکلتی نا ہیٹ گرم جو بوڈی سے ہماری سریٹ سے جو گرم نکلتی ہیں اس سے بھی وہ ریکنائز کر سکتا ہے آپ کے دھیان میں رکھے گا اس چیز کو پتہ چل گیا کیسے کیسے پتہ کرتا ہے دیکھ کے نہیں پتہ کرتا ہے اب یہاں پر چلیے یہاں ادھر دیکھیں موسکیٹو کین فائنڈ یو بائی دے اس میل آف آور بوڈی دے آلسو ہیٹ فائنڈ وائی دے اس مول آف آور بوڈی ہاں امپورٹن چیز ابھی دیکھیں آلسو فائنڈ یو بائی دے اس میل آف دے سول آف آور فیٹ جو پہر کا تلوہ ہوتا ہے یہ ہاتھ کا سول ہے ایہا اے promo سول ہے ٹھیک لیکن پیر کا بھی جو سول آتا ہے پیر کے سول کو بھی اس کو سمیل کر کے اس کا ہیٹ پیر سے ہیٹ نکلتے ہوئے بھی موسکیٹو پہچان سکتا ہے تو پیر جب دھوکیس ہوئیے گا اچھے سے اچھا رہے گا چیزوں کے لئے تاکہ آپ اس میں کم نکلے اور موسکیٹو آپ کو کم پریسان کریں اب یہاں دیکھیں اس جگہ کو پڑھ لیے ایم سیلک ورم اس کیرے کو دیکھ رہے ہیں وہ سیلک ورم ہے اس کے پیچھے کی انو کی باتیں اب پڑھیں گے آپ آئی کن فائنڈ مائی فی میل ورم فی میل ورم یہ ایک میل ورم ہے وہ فی میل ورم کو فی میل ورم کو فائنڈ کر سکتا ہے ڈھون سکتا ہے فرم مینی کلومیٹرس آوے بائی ہر اس میں کئی کلومیٹر دور سے اس کا اس میل سے اس پیچان سکتا ہے وہ کی میری فی میل پارٹنر کہاں پر ہے ٹھیک ہے یہ نیچر کا کرسما ہے کسی بھی جنریشن کو آگے برانے کا ایک ریجن ہے یہ ہر کوئی لوگ سب لوگوں کا یہ ارث ہے سب لوگوں کا حق ہے اس ارث میں رہنے کا وہ اوپر والے نے قدرتی طور سے دیا ہے کہ ایک سلکوم یہاں ہے دوسری کہاں ہے تو وہ ڈھونڈے کا کیسے فون تو نہیں کر سکتا چلا تو نہیں سکتا تو وہ اس میل سے پہچان سکتا ہے کہ اس کی فی میل پارٹنر کہاں پر ہیں تو یہاں پہ دیکھیں have you seen a dog sniffing ہاں پہ دیکھیں have you seen the dog sniffing here and there what do you think it is trying to smell جیسے کہ کوئی پیر دیکھ لیتے ہیں کہیں پہ بھی سونے کی کوشش کرتا ہے اس نیفنگ مطلب ایسے کرتا ہے جو اس کو کہتے ہیں تو اس کو سونا تو اس کو سونتے ہیں تو اس کو کیوں کرتے ہیں what do you think that is trying to smell وہ کیا اس نے اس میں کرنے کی کوشش کرتا ہے کہیں پہ پیر کے نیچے کہیں پول ہوگا ہو گیا کچھ بھی ہو گیا کہیں سے بھی تو بیچ بیچ میں وہ سونے کی کوشش کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے تو یہاں پر اس کا آنسر ہے ہے ڈاغ مارکس آؤٹ ڈیر اون ایریا ڈاغ مارکس آؤٹ ڈیر اون ایریا آن ڈا روڈ وہ اپنا راستہ کہاں کہاں سے گیا تھا وہ اپنا راستہ پساب کر کے یا پھر ایسے ہی وہ کسی طریقے سے وہ مارک کرتے ہوئے چلا جاتا ہے اور وہ سونتا ہے آن ڈا روڈ کے جیسے کہ یہاں سے نکلا جیسے کہ میرا ہمارے یہاں کا کتہ ہے تو وہ یہاں سے نکلا کہیں دور چلا گیا تو وہ اپنا ایک راستہ کو ایک نیسان مناتا ہو چلا جاتا ہے وہ نیسان کسی طریقے سے بھی بنا سکتا ہے ہم آگے اچھے سے پڑھیں گے اس کو ڈائگر کا بھی کیا ڈائگر کا ایک بہت بڑی اچھی کانی ہے ہم اس کا سنیں گے تو 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 اسی طریقے سے وہ اس میل کر سکتا ہے تاکہ جب واپس آئے تو تو سیم ٹو سیم پلیس میں پہنچ جائے اس کو تو یہ نہیں پتا ہوتا ہے نا کی وہ کہاں سے ہے کون سا گاؤں کا ہے نہیں کسی وہ بول نہیں سکتا تو اسی کے اندر کا یہ سینسز ہوتا ہے سینس کے بجے سے یہ چیک کر پاتا ہے اب یہاں دیکھیں دیکن میک آؤٹ ایف آنا در ڈاغ ہیس کم انٹو دیر ایڈیا بائی دیر سمیل آف ایس یورین اور پوٹی اور لیٹریل سمجھ رہے اس کا مطلب کیا ہے وہ دوسرے ڈاغ کو بھی پہچان سکتا ہے دوسرے کتے کو بھی ریکنگائز کر سکتا ہے پہچان سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی آیا تھا کیا کوئی دوسرا ڈاغ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا کیونکہ اس کے یورین سے وہ اپنے پساب کر دیں گے وہاں پر تو اس کو پتا چل دے گا کہ یہ والا ڈاغ آیا تھا ہمانی ہم پوٹی کر دے گا لیٹھنگ کر دے گا یا پھر یورین کر دے گا تو وہ پہچان سکتا ہے کہ کون سا کتا کہاں سے آیا تھا ٹھیک ہے چل دے آگے بڑھتے ہیں بہت چی لکھا ہوا یہاں بہت چی لکھا ہوا بہت چی لکھا ہوا انسان جو ہے بہت ہی خطرناک جانور ہے یہ ہر چیزوں کا بہت اچھی طریقے سے استعمال کرنا آتا ہے ان کو تو کیسے کرتا ہے بتائیے کیسے کرتا ہے ہیومن بینگ سے کتے کا اچھے طریقے سے سنس ڈاغ کا کیسے کرتا ہے استعمال کرتا ہے پتا ہے آپ کو پولیس کبھی کتے کو لے کے کھواتا ہے کھواتا ہے کھواتا ہے کی نہیں یہاں پر دیکھیں اس کا آنسوس لکھے جس پیشل سینس آب ڈاغ is used by humans in many ways اس طریقے سے آنسوس آپ کو لکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آنسوس میں نے لکھے ہیں بڑی مہنس سے میں نے لکھے ہیں تو آپ کو بھی لکھنا ہے جیسے میں نے تھوڑا سا مہنت کیا تو آپ نے بھی کر لینا ہے تھوڑا سا میں نے تو پڑھ رکھا ہے سب چی آپ کو تو بھی پڑھنا ہے سکھنا ہے تو آپ کو زیادہ مہنت کرنے کی ضرورت ہے تو اس چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں for catching criminals for detecting stolen goods animals کو پکڑھنے کیلئے zag me تو ایک جانور ہی ہیں تو ہم لوگوں میں سے جو criminals ہیں جو criminal ہیں جو چوڑی کرتے ہیں دیکھے 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 کسی کو مار دیتے ہیں کچھ بھی کر دیتے۔ criminal مطلب وہ چیز جو law کے جو قانون ہے قانون کو چھوڑ کر کے جو دوسرا چیز کرتا ہے وہ criminal ہے قانون کو توڑتا ہے وہ criminal ہے simple criminal کا meaning یہ ہے کہ کانون توڑے وہ criminal ہے وہ الگ الگ طریقے سے توڑ سکتے ہیں تو تو کریمنل کو پکرنے کے لئے ہلپ کرتے ہیں فور ڈیٹیچنگ سٹولن گوڈ جو سمان کھو گیا ہے اس کو پانے کے لئے اور اس کے لئے فور ڈیٹیکٹنگ بوم کسی کلت آدمی نے کلت انسان نے کہیں پر بم رکھ دیا تو اس کو پہچاننا ہے کیسے پہچانے تو وہ کتا کے اندر ڈاک کے اندر بہت سنیفن پاور اچھا ہوتا ہے اس میلنگ پاور اچھا ہوتا ہے تو اسے وہ ریکنیچ کر سکتا ہے ہاں چلی نیچے یہ دوسرا کوسٹنس پڑھئے when do you find your sense of smell helpful to you کب آپ کا sense آپ کو help کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کا sense power ہے نا سوننا بولنا ٹیسٹ کرنا محسوس کرنا سننا دیکھنا تو کبھی یہ چیز آپ کو help کرتا ہے 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 آپ کا کوئی idea تو اگر آپ کے مند میں کوئی ideas ہیں تو آپ اپنے طرف سے لکھ سکتے ہیں اگر نہیں لکھ سکتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن لکھنا ہے بچوں please لکھئے گا میں نے محنت کی ہے please آپی please تھوڑا سا محنت کریے گا میری بہت بڑی وینتی ہے آپ سے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لیکھ جک کی ہے وہی کوسٹن ہے تو کوسٹن آنسر دیکھیں یہاں پر apart from smelling bad food اور burning okay کہیں پر جل گیا ہو کوئی روٹیاں جل گئی ہے تو سکھا نہیں سکتے کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں سے وہاں پر اس میلنگ سے یا پر دیکھ دیکھ کر کے پتا کر لیتے ہیں جل گیا اس میل اس میلنگ بیٹھ پوش سبجی آج رکھ دیا صبح میں نے دیکھا کہ خراب ہو گیا لیکن تو اب اس کو کھا نہیں سکتے تو وہاں پر help کر سکتا ہے کھا کے تو نہیں چک کریں گے نا کھا کے چیک نہیں کرتے ہیں ایک چھولی میں کھا کے چیک نہیں کرتے ہیں کی کیسے گھیں گے کیا کریں گے تو ایسے نہیں کرتے ہیں اسی لیے ڈسون کر کے پتا کر لیتے ہیں پھر اس کے اپنے تیسٹی فوڈ پر فیوم یہاں پر دیکھیں بچوں تیسٹی فوڈ ٹیسٹی فوڈ ٹیسٹ ہوگا ڈی پاپری سینٹ آگیا یار ممی آج آپ نے کیا چیز بنا ہے ہم بہت سینٹ آ رہا ہے تو دل خوز ہو جاتا ہے جیپ سے پانی آنے لگتا ہے تو یہ چیز سینس کے وجہ سے پرفیوم پرفیوم کیسا سینٹ کر رہے نہیں کر رہا انسین اسٹک انسین اسٹک کیا ہوتا ہے اگر باتی اگر نہیں پتا ہوگا تو لکھ لیجئے گا پلیج ایک کوپی میں کونے میں ایک سائیڈ میں لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر ایک لائن ماری ہے گا ادھر اگر یہ پوری اگر اسے کوپی ہے تو اب یہاں پر لائن مارکے اوپر ورڈ میننگ لیڈ سکتے ہیں یا پھر نہیں بھی لکھیں گے تو یہاں پر انسین اسٹک ایسے لکھ سکتے ہیں انسین اسٹک لکھ کر کے آپ نے میننگ لیڈ دینا ہے چلی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ پھر اس کے فلاور کو سنگھ سکتے ہیں کونسا فلاور ہے یہ روج کا ہے کہ کیا ہے سویٹ کلوت سویٹی کلوت مطلب پسینہ دار کپڑا جیسے کہ بہت دیر سے گھوم رہا تھا دھوپ میں تھا بہت محنت ہی آدمی تھا محنت کر کے آیا باہر سے گھوم پھر کے آیا تو پسینہ آگیا تو اس چیزوں کو بھی سوری ڈیسے کہ روم پر ہو گیس لکھ ہو رہا تو اس میں سینٹ کر کے ہم پہچان پاتے ہیں کہ گیس لکھ ہو رہا اس کو اچھے درے سے بند کر دینا اور گیس پر دھیان دیجئے گا بند کر کے ہی جائیے گا پلیٹ اس پر بہت بڑی چیز جائیے دھیان دیجئے گا اس پر فوکس تو اگر آپ لوگ کوئی یوچ کرتے ہیں تو اسے اب یہ دیکھیں name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them کچھ animals ہے کچھ animals کا نام بتائیے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں اس کو questions یہاں پر ہوا ہے یہاں دیکھیں name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them کچھ animals کا نام اور animals کا نام بتائیے جس سے آپ recognize کر سکتے ہیں only by their smell وہ کچھ smell سے without seeing them بینا اس کو دیکھیں جانور کا نام بتا سکتے ہیں بتا دیجئے یہاں پہ we can recognize following animals by their smell بہت سارا animals ہے جو ہم recognize کر سکتے ہیں کون کون سا animal سے بتائیے بڑے ڈیفنیٹلی ہے بتا سکتے ہو آپ لوگ جیسے کی فیس ہیں ڈاغ ہیں ڈاغ آیا مہکتا ہوا ڈاغ بہت لوگ پالتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں وہ اس کو اچھی طریقے سے پالا جاتا ہے جو normally street ڈاغ ہوتے ہیں ڈالی کے کتے تو وہ مہکتا ہے تھوڑا تو اس سے ہم پیچان سکتے ہیں کہ ڈاغ آیا فیس ڈیفنے بہت مہکتا ہے تو فیس کو پیچان سکتے ہیں ڈاغ کو پیچان سکتے ہیں کیٹ کو پیچان سکتے ہوس کو پیچان سکتے ہیں ڈاغ کو پیچان سکتے ہیں ساری چیزیں ہیں ہم پیچان سکتے ہیں کے ڈٹ کو بھی پیچان سکتے ہیں تو اب یہاں دیکھیں write the names of five things which smell you like and five things which smell you do not like کس کا smell آپ کو پسند ہے کس کا smell آپ کو پسند نہیں ہے پانچ پسندیدہ پانچ نا پسندیدہ کو آپ کو اس جگہ پہ لکھنا ہے کہاں پہ لکھنا ہے اس جگہ پہ لکھنا ہے دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ سیم یہاں پر تو لکھ سکتے ہیں کی نہیں لکھ سکتے ہیں نا چاہواز چلی اگر آپ لوگ لکھ لیا ہے تو لیجے answer یہ ہے تو answer یہ ہے کہ I like the smell of ایک سائیڈ میں لکھ لیجے گا جیسے کہ یہاں پہ آپ کوپی میں ایک یہ بنا لیجے گا کولم اور رو بنا لیجے گا اس کو الگ طریقے سے کر دیجے گا اس کے بعد پھر یہاں پر الگ الگ لائن مار دیجے گا ایسے ایسے مار کے اس کو گول کر دیجے گا بیسے بنایا کیجے تاکہ اس سے کچھ سیکھئے گا اس کو صرف یہ مد دیکھیں انٹرٹین کے طور پر اس سے مد دیکھیں اس کو کچھ سیکھنے کے طور پر دیکھیں اور دیفنیٹلی یہاں پر اگر آئے ہیں تو آپ پھرنے کے لیے آئے ہیں چلیے ایسے مار کے لیے آئے ہیں ایسے مار کے لیے ہیں ایسے مار کے لیے ہیں یہاں پر لکھائے گا اچھا نہیں لگتا کاؤ ڈنگ گوبر گوبر گائے کے آپ اس کو پیچاند سکتے ہیں تھوڑا سا وہ تو ٹھیک لگتا ہے کم سے کب انسان اس سے تو اچھا ہی رہتا ہے اور ادر جانوروں سے ادر ادر اینیمل سے تو اچھا ہی رہتا ہے تو کاؤ ڈنگ میں نے میں ایسے اس کے اچھی ڈیڈ فیس مڑا ہوا مچھلی جندہ بھی تھوڑا بہت میں ایکتا ہے تو مڑا ہوا تو گاربیج مطلب پورا بچھرا چلے ہو گیا گیا یہ والا پیچ کا چلے کچھ questions اور ہیں یہاں پہ ڈو ڈو ڈیو ڈو ڈیو ہاں پہ آپ کا جیسے کہ میں نے جواب دیا ہے وہ آپ نے بھی جواب لکھا ہی ہو گا تو کیا آپ کا اور آپ کا دوست کسی مانصر ہیں اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا تو ہے تو ٹھیک ہے دو دے کلوٹ آف این افر افر فیمیلی میمبر اس میں لوگوز تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کا کس کا ہے یہ جیسے کہ ایک گنجی دے دیا بنیان دے دیا میں نے آپ کو اور یہ گنجی بنیان دے دیا میں آپ کو بولوں گا کہ یہ کس کا ہے پہچان سکتے ہو پاپا کا ہے کہ بھائی کا ہے کہ سیسٹر کا ہے تو وہ بول گیا اب بھائی کا ہے بندہ بہت بہت ماس کرتا ہے ادھر ادھر کھومتا ہے اسی کا ہوگا ہے تو پہچان جاتے ہو پاپا کا پہچان جاتے ہو کہ سب کا دیرے دیرے جس کا محسوس کرنے لگ ہوگئے تو وہ آپ کا بریان میں سٹھوڑ ہو جاتا ہے اور آپ سیکھ جاتے ہیں اب دوسرا کوسس یہ واہلا دیکھئے دو ادھر ڈیڈ یو ایو کم ایک روس اینی اس میل این ایک راوڈیڈ پلیس سچ اچھ اچھت فیر بس ٹرین ایٹ سیکٹر جسی کراؤڈڈ پلیس ہے بہت سارا آدمی ہے کراؤڈڈ پلیس یہاں پر بہت آدمی ہے آدمیوں کی پھیڑ لگی ہے کہاں کبھی روتی ہے پھر میں میلے میں میلے گیا ہو تو دیفنیٹلی گیا ہوگا کہیں نہ کہیں تو میلے بس ٹرین اور بھی کئی ساری جگہ ہوتی ہے جیسے کی مارکیٹ میں سے کچھ کچھ آ گیا کچھ مداری ہوگا گیا وہاں پر ہوگا الگ الگ آدمی جمع ہو جائے گا دوسرا بہت رہے گا تو ایسا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں وائسو ٹوڈے رسنی ہیڈ ٹو گو آؤٹ فور سم ایمپورٹنٹ ورک یہاں پر یہاں پر ایک ایک جام پہل ہے اس کو پڑھنے کا کیا مطلب ہے اس کو پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ جیسے کی میں سمجھا دیتا ہوں آپ ہو جیسے کی ایک نام لے لو کوئی بھی ایک دو لڑکی ہے وہاں پر دو میں دو لڑکیاں ہیں دو عورت ہیں دونوں کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ایک لڑکی کو کام آیا کہ بھاہر جانا ہے تو وہ اپنے بچے کو ایک لڑکی کو دے کے چلا جاتا ہے تو لڑکی کیا کرے گا ایک تو چلا جاتا کام میں اپنے بچی کو دے کر کے تو جو دو عورت تھی تو اس کے پاس تو دو بچے ہو ہے اب ایک اپنے اور ایک جو مارکٹ گیا ہے تو اس نے اپنے اب دونوں بچے لیٹنگ کر دیتا ہے پوٹی کر دیتا ہے تو کیا کرے گا کہ جیسے کی اس کا اپنا بچہ ہوگا تو اس کا تو خوسی خوسی صاف کر دے گا لیکن اب دیکھے گیا جمہداری ہے تو اس کا بھی صاف کرنا پڑے گا اچھا ہے نادان ہے تو وہ تو اپنے سر کر نہیں سکتا تو اس کا ہماری جمہداری ہوتی ہے کہ صاف کر دیا اس کو کچھ میسوس ہی نہیں ہوا اس کو گند ہی نہیں لگا لیکن جب وہ عورت کی بچی کو جو صاف کر رہا تھا جو باہر گیا تھا مارکٹ لیکن اس کو اس میں لگیا کیوں کیوں کی وہ یوز ٹو ہو گیا تھا کیونکہ وہ برابر ہو گیا تھا اس کے ساتھ اپنے بچی کے ساتھ میں اس کے ساتھ تھا ملن جلن ہو گیا تھا ملن ہو گیا تھا ملن سار سا ہو گیا تھا تو اس لئے پتا نہیں چلا تھا لیکن جو دوسری بچہ ہے بچی ہے جو بھی ہے بی بھی ہے تو اس سے وہ ریکرگنیج کر سکتے ہیں کی یہ یہ چیز ہے بچ سیم آنسر آپ لوگ اس کو دیکھ لیجے گا میں اس کا ڈسکریپشن ہو سکے تو میں ڈال دوں گا پی ڈی ایف کے نیچے میں ڈسکریپشن ملے ڈسکریپشن میں آپ لوگ چک کر لیجے گا اس کو ڈاؤنڈوڈ کر کے अब یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں let's see write the names of a bird which has eye in front of its head like in humans ہمارا آنکھ ہوتا ہے پیچھے ہمارا آئی آگے ہوتا ہے تو اس طریقے سے کوئی ایک ایسا جانور کا نام بتائی ہے جس کا بھی آئی سامنے ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے ڈیوڈ ہے تو اگر کوئی ہوگا وہ ہے آل سوری اس سے تھوڑا لکھا نہیں جاتا سای سایس میں تو یہ آل ہوتا ہے یہ ارلو اس پیش نا آیا میں نا ارلو جائلے ارلو جائلے ایس ایڈ ہے ایس کان آنسر دیکھن ہی روز پہلا والا پسکت ہا اور ارلو تا یہ آہ ہوتا ٹھیک ہے اور دوسرا دیکھیں write the names of some birds which have eyes on either side of the head what is the size of their eyes is compared to their size to their head answers اس کا ہے آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے questions the following birds have eyes on their either side of the head یہاں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہوتی ہے چوچ ہے یہاں پر eyes ہوتی ہیں لگ بگ میں تو جیسے کہ پیزن کا پیزن کا ہوا بہت سارے جان لوگوں کو دیکھیں ایگل کا بھی ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے ایکل نیچے دیکھتا تو اچھے کے پورتا ہے تو اس سے فوکس کر پاتا ہے اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا فائدہ اس کا فائدہ ہے تو دیر eyes are very small as compared to their size of their head اور اس کا سر کے کمپریزن میں اس کا آئی کا ہوتی چھوٹا سا چھوٹا ہے چلیے آیاں پر پڑھی ہے کچھ ایسا یہ جگہ پہ وہ تو ہم نے صور کر لیا اوپر most of the birds have their eyes on either side of the head most of the birds either on the side of the head their eyes can focus on two different things جس کی ایک آئی یہاں پر ہے ایک آئی ادھر کوئی اور فوکس کرے گا ایک آئی ادھر کی اور فوکس کرے گا تو وہ زیادہ area covered کرے گا زیادہ area کو دیکھ سکتا ہے when they look straight ahead both their eyes focus on their same object جب وہ سیدھا دیکھتا ہے جب سیدھا دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک ہی جگہ پہ فوکس کرتا ہے اور سٹیٹ جب دیکھیں تو وہ ایک جگہ پہوکس کر سکتا ہے اور اچھے سے دیکھ سکتا ہے but جب وہ اندھر ادھر سکتا ہے فوکس اندھر سکتا ہے ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے سکتا ہے you must have seen birds moving their neck very often آپ نے بہت بہت جلدی جلدی گماتا ہے well do you know why کیوں آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے most of the bird eyes are fixed and cannot move ہم لوگ آئی کو دیکھ پڑھو میں نے ادھر کیا ہے اب ادھر مطلب جدھر آپ کو جیسا بھی دیکھ رہا تو مطلب میں نے سٹیرا میرا کیا اوپر کر سکتے ہیں نیچے کر سکتے ہیں تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں but وہ birds نہیں کر سکتا ہے so اس کو oftenly پھٹا پھٹ گھومانا پاتا ہے تاکہ کدھر ہے تو دیکھ سکتا ہے وہ سر گھومانا سکتا ہے so birds have turned their heads to see around وہ اپنا سر کو گھومانا رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے آس پاس دیکھنا چاہتا ہے اس لئے آگے پڑے ہیں looking with one اور both eyes ایک experiment type کا ہے کی کی کیا ہے ایک آئی ہے ایک آئی نے اپنا close کر دیا تو آپ بتائیے اب کتنا دیکھ سکتے ہو کہاں تک کا دیکھ سکتے ہو تو آپ ادھر کا دیکھ سکتے ہو ایک سائٹ کا دیکھ سکتے ہو جدھر کا میں نے آنکھ بند کیا ادھر کا دیکھ سکتے ہو نہیں نہیں لیکن جدھر ادھر بن کر دیا تو آپ نے ادھر کا دیکھ سکتے ہو تو اسی طریقے سے could you see the friends action without moving your neck ادھر کا بن کر دیا یہاں پر کوئی ایک دوست ہے وہ مستی کر رہا ہے وہ کچھ کر رہا ہے وہ کم بھی نہا ہے کچھ بدمازی کر رہا ہے انگلی کر رہا ہے کچھ کو تو آپ دیکھ سکتے ہو وہ کیا کر رہا ہے نہیں دیکھ سکتے اگر دیکھ بھی سکتے ہو تو پروی طریقے سے نہیں دیکھ سکتے but اب دیکھ سکتے ہو یہ چیز سمجھا ہے تو پتہ چل گیا کیا ڈیفرینسز ہے ایک آنکھ سے دیکھنا اور دو آنکھ سے دیکھنا چلی رہا ہے وہی چیز آنسر یہاں پر میں لکھی ہوئی ہے لکھا ہوا ہے اگر آپ کو دیکھنا ہوگا تو پلیس دیکھ لیچے گا یہاں پر لکھیں نہ ڈیفرینل کی secular ہی ڈیفرین centres ہم سمارھ اڈیفرین تو ٹھیک دیکھیں گی یہاں پر لکھیں گے موسیقا 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 if there were eyes on the side of the head I could see on my left and right without moving my neck کیا ہے یہاں ہوتا تو میں ادھر کارام سے دیکھ لیتا ہے یہاں پر کیا ہے ادھر پر ادھر کیا ہے دیوار ہے یہاں پر دیوار ہے دیوار ہے دیر کیا ہے ایک کلو تھے موٹی فائیڈ کلو تھے اس میں کچھ امپورٹنی کلو تھے دوئے چیزیں سمبرز لائک کائٹس اگل وولچر وولچر مطلب ہے گد جو کہ آج کل آسانی سے نہیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن پہلے جب میں گاؤں میں رہتا تھا کبھی کبھی جایا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا لیکن اب نہیں دیکھنے کو ملتا کہیں پر اب جو میں دیکھنے کو ملتا وہ بھی limited جو میں سمبرز سمبرز لائک کائٹس اگل وولچر 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 can see four times as far as we can بہت امپورٹن چیز ہے بچو اس کو کر دیجئے گا آپ یہاں پر یہ والی لائن کو اپنے کر دینا ہے انڈر لائن کر دینا ہے جیسے کی میں دیکھیں انڈر لائن کر دینا ہے اس کو یاد کرنا کی جیسے کچھ بٹس ہیں جو ہم لوگ سے چار گناہ زیادہ دیکھ سکتا ہے وہ کون کون سے ہیں کائٹس چی لوگ اور جو اوپر اٹھتے ہیں ایگل سے ہڑے بھی اسی کے کٹیگری کہاتے ہیں وولچر گیت can see four times there these birds can see things with the distance of eight meters what can see from the distance of two meters what can see from the distance of eight meters eight meters سے بھی دیکھ سکتا ہے اور what we can see from a distance of two meter جو کی ہم دیکھ سکتے ہیں دیسٹنس دو میٹر پر اگر میں ایک کلومیٹر دیکھ پاتا ہوں تو وہ چار گناہ دیکھ پاتا ہے ہم لوگ ایک دیکھ رہے ہیں تو وہ چار گناہ دیکھ پاتا ہے تو one into four times مطلب چار گناہ اسکل ٹو فور اگر ایک کلومیٹر ہے ایک میٹر ہے اگر تو وہ چار میٹر ایک کلومیٹر ہے تو وہ چار کلومیٹر کلومیٹر تو ہم لوگ سے چار گناہ جاتا ہے اگر دو کلومیٹر تو آٹھ کلومیٹر تو دو کلومیٹر جیسے کہ ٹو کلومیٹر اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہ کتنا دیکھ سکتا ہے یہ بہت زیادہ ڈیٹا دے رہا ہوں میں ایسا کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے تو two into میں سمجھانے کے لیے ڈا ہوں two into eight یہ 8 کلومیٹر دیکھ سکتا ہے بس ویچ اس لائن میں سمجھایا گیا تھا تو اب چھت ایک دیکھیں ایک questions یہاں پر دیکھیں کہاں گیا یہ رہی now can you guess from what now can you guess from what distance can eagle in the sky can see a roti on the ground اگر کسی آپ نے ایک roti فیک دیا کسی ground میں تو کیا وہ eagle دیکھ سکتا ہے اگر دیکھ سکتا تو کتنے کلومیٹر کے بیچ میں دیکھ سکتا ہے یہ والا question سا ٹھیک ہے یہ والا now can you guess eagle کتنا distance kilometer تک ایک پلس دیکھ سکتا ہے اس چیز کے بارے میں تو بہت ہی عجوبہ ہے یہ 2 km تک دیکھ سکتا ہے 2 km اوپر اور رہا ہے وہاں سے نیچے کی اور دیکھ سکتا ہے do animals seek colour کہ animals دیکھ سکتا ہے definitely وہ colour دیکھ سکتا ہے لیکن الگ الگ animals الگ الگ طریقے سے دیکھ سکتا ہے ایک انسان جو ہوگا دیکھیں بچوں ایک انسان ہے تو وہ کس طریقے سے اس چیز کو دیکھتا ہے ایک bird ہے اس کو کیسا دیکھتا ہے برد کو بہت زیادہ کیلئے رہت دیکھتا ہے کی نہیں دیکھتا ہے یہ ڈاغ ہے تو ڈاغ کو کیسا دیکھتا ہے اور یہ دیکھئے یہ ہے یہ سکتا ہے یہ ریپ ٹائل سا یہ ریپ ٹائل س مطلب رینگنے والا جانور تو وہ کہ سا یہ چیز کو دیکھ سکتا ہے بلیک نوائیٹ دیکھ سکتا ہے ریپ ٹائل سوکر بلیک نوائیٹ دیکھتا ہے جیسے اس نیک ہوگا رہے ہیں تو ہم نکو بلیک نوائد دیکھتا ہے ہم نوٹو کلر میں دیکھتا ہے بیوٹیفل کلر ہوتا ہے اچھا کلر ہوتا ہے کسی کسی کا عجیب سا ہوتا ہے لیکن but unique ہوتا ہے کچھ تو ایسا ہوگا تو لیکن ایسا ہے it is believed that animal that are awake in the daytime can see some color those animals that are awake at night can see things only black and white جو جانور رات میں جگتا ہے وہ صرف بلیکن وائٹ ہی دیکھ سکتا ہے ریپ ٹائلز میکسیموم ریپ ٹائلز ہوتا ہے نا وہ رات میں جگتا ہے ٹھیک ہے دین بھر وہ سوتا ہے کہ تھنڈا دیکھ کر کہ وہ کیونکہ وہ اپنا بوڈی کا ٹیمپریچر کو منٹین نہیں کرواتا ہے کی گرم ہے تو زیادہ گرم میں چلا گیا تو اس کا دکھت ہو جائے گا جیادہ تھنڈا میں چلا گیا تو دکھت ہو جائے گا تو اس کو میڈیم کنڈیشن چاہیے اور رات ہوتا ہے میڈیم کنڈیشن میں رہتا ہے لوگ باگ آرام سے رہتے ہیں کیونکہ ٹیمپریچر نورمل ہو جاتا ہے تب وہ نکلتا ہے رات میں تو رات میں تو اپ ایر ویسی کلر نہیں دیکھتا ہے ہم لوگوں کو دکھت ہوتا ہے تو انہوں کو تو اور دکھت ہوگا اس لئے بلیکن وائٹ دیکھتا ہے اور رات میں دین میں تو چلی نہیں نکلتا اگر نکلتا ہے تو بھی اس کو بلیکن وائٹ ہی دیکھتا ہے اور کچھ کچھ انیملز میں یہ وڑی کرے گا الگ الگ ہو سکتا ہے کچھ کچھ میں ایکسپسن ہے بیولوجی اور کیمیسٹری is the science where the exception present exception مطلب اس کے علاوہ چلی یہ تو ہو گیا اب آگے دیتے ہیں اب یہ ساپ ایر کا ہے تو ہم اس کو تھوڑے در کے بعد میں اگلی اگلا اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہی پر روک دیتے ہیں اس کو اور آگے ہم لوگ اس چیز کو ہو سکتا ہے تو میں اس کو ابھی تھوڑے در کے بعد میں میں ریسٹ کر کے تھوڑا ریکوڈ کر لوں گا پھر اس کے بعد میں ڈال دوں گا اب لیکن یہ ایر سے آگے دیکھ سکتے ہیں اوکی آگے والے کلاسس میں ہوں گے انہیں تو بور ہو جائیں گے ابھی so thank you so much بچوں اچھے سے پڑھنا نوڈ کرنا اور اچھے سے رہنے موسیقی